سلام سودہ کہاں سے آ رہے ہو وعلیکم السلام میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت میں مشغول تھا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت ہاں ہاں کیوں تاجب کی بات کیا ہے حیرت کیوں ہوئی میری حیرت کی وجہ یہ ہے کہ کربلا تک کئی فرسنگ رہا ہے میرا مطلب ہے کہ کافی دور کا فاصلہ ہے اور میں نے کل ہی تمہیں بازار میں دیکھا تھا میں ہر روز ایک بار فرزند زہرہ کی زیارت کرتا ہوں آخر کیسے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس مقام اور مرتبے پر پہنچ گئے ہو کہ تییل ارز کرتے ہو تییل ارز ہرے نہیں نہیں یہ ایک لمبی داستان ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک روز ایک نہر کے کنارے مولا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس تھا انہوں نے فرمایا اے سودا کیا تم میرے جد حسین ابن علی کی قبر مبارک کی ہر روز زیارت کرتے ہو نہیں ابن رسول اللہ کیسے جفاکار ہو تم کیا ہر جمعے کو ان حضرت کی زیارت کرتے ہو آپ کے قربان جاؤں نہیں جاتا ہوں کیا ہر مہینے اس کام کو انجام دیتے ہو آپ پر فدہ ہو جاؤں مجھے افسوس ہے کہ اب تک اس کی توفیق نہ ہوئی کیا ہر سال ایک بار ہی ہوا ہو کہ میرے جد مبارک مظلوم حسین کی زیارت کرتے ہو یہ ابن رسول اللہ بعض سالوں میں کامیاب ہوا کہ زیارت حرم امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤں لیکن ہر سال نہیں کس قدر تم نے حسین پر ستم کیا کیا نہیں جانتے کہ ہزاروں فرشتے پریشان حال خمزدہ اور نوحہ کنا ان حضرت کی زیارت کرتے ہیں اور ایک لہزہ کے لیے بھی سستی نہیں کرتے اے سودا تمہیں بھی چاہیے کہ قبر حسین کی ہر روز ایک مرتبہ اور ہر جمعے پانچ بار زیارت کرو آپ کے قربان جاؤں میرے گھر اور حرم مطحر کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے اے سودا جب چاہو کہ میرے جد مولا حسین کی زیارت کرو تو اپنے گھر کی چھت پر جاؤ پھر دائیں اور بائیں جانب نگاہ کرو اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کرو اور پھر ان حضرت کی زیارت کی نیت سے اپنے چہرے کو کربلا کی سمت کرو اس صورت میں تم نے امام حسین کی زیارت کر لی ہے اور ایک حج اور ایک عمرے کے برابر سواب حاصل کر لیا ہے ہاں اس وقت کے بعد سے ایسا بارہا ہوا کہ ان حضرت کی بیز بار سے زیادہ ایک ماہ میں مولا امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس طرح سے زیارت بجا لائے اچھا اب اس طرح سے میں بھی ہر روز ایک بار اپنے مولا کی زیارت کروں گا اور اگر توفیق ہوئی تو کئی بار بجا لاؤں گا ایک نادار غلام جو نیا لباس پہنے ہوئے تھا مسجد کے سہن میں وارد ہوا لوگ جو کہ اسے جانتے تھے کہ وہ امام حسین کا غلام ہے اس کے گرد جمع ہو گئے ہر کوئی اس سے سوال کر رہا تھا ہے لوگو اسے ذرا دیکھو تو اس نے نیا لباس پہنا ہوا بھئی کیا ہوا میں نے صرف نیا لباس ہی تو پہنا ہے اب بات مت پلتو اچھا اچھا میں بتاتا ہوں لوگو خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ اچھا تو سنو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں حسین ابن علی کا غلام ہوں اور ان کے باغ میں باغ بانیوں نگے بانی کیا کرتا تھا چند روز پہلے زہر کے وقت میں بہت تھک چکا ہوں بھوک بھی لگ رہی ہے چلو روٹی اور کھجور کھا کر کچھ دیر اس درخت کے سائے میں آرام کر لوں وہ وہ کتنی گرم روٹی اور کتنی تازہ کھجوریں مدت ہوئی کہ ایسی مرغوب غزہ نہیں کھائیے چلو جاؤ کیا چاہیے یہ بچارہ کتنا بھوکا ہوگا ہاں تمہیں تازہ روٹی کی خوشبو ادھر کھینچلائی ہے ہاں بہتر ہے کہ اس پر رحم کروں یہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے لو یہ میرے کھانے میں سے روٹی لے لو آؤ کھاؤ دیکھو تو یہ جانور کتنے مزے سے کھا رہا ہے لگتا ہے کہ کئی دن کا بھوکا ہے بہتر ہے کہ اب میں بھی اپنا کھانا کھا لوں ہرے یہ درختوں کے درمیان کون ہے میرے خدا یہ تو میرے مولا حسین ابن علی ہیں جو میری طرف آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو کیا انہوں نے تمام منظر دیکھ لیا ہاں میں ان کی طرف دوڑا اور کہا اے میرے مولا اے امیر المومنین میں نے آپ کو نہیں دیکھا مجھے ماف کر دیجئے مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا صافی تم مجھے ماف کرو کہ میں اچانک اور بغیر اطلاع کے تمہاری تنہائی میں مخل ہوا اور تمہیں پریشان کیا میں نے کہا یہ تو آپ کی بڑائی ہے مولا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں اچھا تو پھر مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا مولا نے میری بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ کافی دیر سے میں اس طرف کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اس وقت سے جب وہ کالا کتہ تمہاری سمت دوڑا تھا میں کھڑا ہوا تھا کہ دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو میں نے کہا ہاں میرے مولا میں کھانا کھانے جا رہا تھا کہ یہ کتہ دوڑتا ہوا میری سمت آیا اور مجھے دیکھنے لگا اس کی نگاہیں بہت کچھ کہہ رہی تھی اس کی بے زبانی سے مجھے شرم و حیہ آئی مولا یہ کتہ آپ کے باغ کی نگے بانی کرتا ہے اور میں بھی آپ کا بندہ اور غلام ہوں اسے میرے علاوہ کسی سے امید نہ تھی آجاب تاجب ہے مولا نے فرمایا میں بھی سوائے خدا اور پاک دلوں کے جو ہمدردی اور دوسروں کی فریاد رسی کو خود میں محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی اور چیز کا متعلاشی ہوں تمہیں اس گداز دل اور ان لطیف احساسات کے ساتھ کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے لہٰذا میں نے تمہیں آزاد کیا چہاں دل چاہے چلے جاؤ آج ہی شہر آ جاؤ تاکہ وہ دو ہزار دینار جو مجھے ملے ہیں تمہیں دے دوں تاکہ تم کسی کام میں سرمایہ لگا سکو حیرت تاجب یعنی یہ مولا علیہ السلام کا کرم ہے کہ تم اتنے دولت مند ہو گئے ہاں میں نے آپ سے کہا اے میرے مولا اب جبکہ آپ علیہ السلام نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور مجھے میرے اختیار پر چھوڑ دیا ہے تو اب مجھے اجازت دیجئے کہ اسی باغ میں آپ علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزار سکوں خوش قسمت ہو صافی پھر مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا مولا علیہ السلام نے نہائی دلنشین آواز میں مجھ سے فرمایا اچھا ٹھیک ہے یہیں رہ جاؤ یہ باغ بھی تمہارا ہوا اس کو تمہاری پاک دلی کی وجہ سے تمہیں بخشا مجھے اس کی ضرورت نہیں تم یہاں رہو اور اپنے لیے جس طرح چاہو زندگی گزارو تاجب ہے تاجب اچھا تو یہ قصہ ہے تم تو اب تک حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے باپ کے شدید دشمن تھے اب کیا ہوا کہ انتہا کی حد تک انہیں عزیز رکھتے ہو یہ ایک عجیب داستان ہے جس نے مجھے شدید منقلب کیا کہو کہو میں سراپا گوش ہوں میں مدینے میں داخل ہوا تو حسین ابن علی کو دیکھا کہ وہ غیر معمولی حد تک نورانی اور پاکیزہ دکھائی دے رہے تھے اسی حسنا میں میرے سینے میں موجود ان کے باپ کی جو دشمنی اور کینہ تھا سب ظاہر ہو گیا نستیگ گیا اور کہا تم ہو ابو تراب کے بیٹے اچھا پھر کیا ہوا فرمایا ہاں میں نے یہ کلام سننے کے ساتھ ہی شب و ستم کرنا شروع کر دیا ان پر اور ان کے باپ پر تو پھر انہوں نے کیا کہا ضرور تم پر حملہ کیا ہوگا ہے نا بلکل برعکس ہوا انہوں نے قرآن کی تلاوت فرمائی جس میں ارشاد ہے کہ افو اور بخشش کا راستہ اختیار کرو اور نیکی کی دعوت دو اور نادان لوگوں کو نظر انداز کرو تاجب ہے یعنی تمہیں بددعا بھی نہیں دی اور کیا کہہ رہا ہے اور تم حیرت ہے بھئی حیرت نا صرف یہ کہ مجھے سخت لہجے میں جواب نہ دیا بلکہ مجھ سے فرمایا خود پر زندگی آسان کرو اور میرے اور اپنے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اگر مجھ سے کوئی مدد چاہیے تو کہو تمہاری مدد کروں گا اگر کسی ماری امداد کے خواہش مند ہو تو تمہیں عطا کروں اگر ہدایت کے طلب دار ہو تو تمہیں ہدایت کروں اچھا تو ایسا ہے لیکن ماویہ نے تو تجھے کسی اور طرح سے تعریف کرایا تھا ہاں ہاں ہمیں کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب بلکل لا دین ہے اور انسانیت سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں لیکن میرا مشاہدہ بلکل اس کے برخلاف نکلا اور ان کے اس سلوک کے مشاہدے کے بعد اپنے رویے پر سخت پشے مان ہوا چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے معذرت طلب کروں لیکن ان حضرت کی شخصیت کی عظمت سے مجھ پر روبتاری ہو گیا پھر کیا ہوا معافی نہیں مانگی وہ انہوں نے اپنی بصیرت سے میری ندامت اور پشے مانی کو جان لیا اور فرمایا رنجیدہ نہ ہو خدا تمہیں بخشے گا خدا رحمان اور رہین ہے اور پھر فرمایا اب اگر مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو بغیر کسی شرم کے مجھ سے کہو امید ہے کہ اس کام سے عہدہ برا ہو سکوں حیرت ہے انہوں نے نہ صرف سخت بات نہیں کی بلکہ تمہاری حاجت بھی پوچھی تاکہ وہ پوری کریں ہاں ہاں حسین ابن علی کے کلام نے مجھے اور زیادہ شرم ساری سے دوچار کر دیا آہستہ آہستہ آپ کے سامنے سے دور ہوتا گیا اور خود کو مجمع میں داخل کیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں اچھا تو یہ ہوا جس نے تجھے بدل دیا ہاں اس کے بعد حسین ابن علی اور ان کے والد کا عشق اور محبت میرے تمام وجود میں کچھ اس طرح سرائط کر گئی کہ اب ان سے زیادہ میرے نزدیک عزیز تر و محبوب تک امام جعفر صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے جد امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کی آغوش میں تھے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کی گوٹ سے امام حسین علیہ السلام کو لیا ان کا بوسہ لیا اور فرمایا تمہارے قاتلوں پر خدا کی لانت ہو اور ان پر جو کہ تمہیں اور تمہارے اہل بیعت کو مصیبت میں گرفتار کرے اور میرے اور ان کے درمیان جو کہ تمہاری نسرت و یاوری کے لیے اٹھیں ان پر اپنی حاکمیت چتائیں ان پر ظلم اٹھائیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے عرض کی بابا جان آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میرے بعد میرے فرزن حسین پر جو مصیبتیں اور ظلم و ستم روا رکھے جائیں گے میں ابھی سے اس دن اور اس سرزمین کا مشاہدہ کر رہا ہوں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بابا جان وہ کونسی سرزمین ہے اور کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سرزمین مقدس ہے کربلا اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصیبت و بلائیں ہم پر نازل ہوں گی انتخاب ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول خدا کے حضور میں تھا کہ دیکھا کہ پیغمبر نے حسین کو سیدھے زانو پر اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے الٹے زانو پر بٹھایا ہے کبھی حسین کو چونتے کبھی ابراہیم کو چونتے اسی دوران جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوئے اور فرمایا خداوند تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان دونوں بچوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فدا کر دو پیغمبر نے ان دونوں بچوں پر نظر ڈالی اور گھریہ کرنے لگے پھر فرمایا اگر ابراہیم دنیا سے چلا جائے تو صرف مجھے اس کا دکھ پہنچے گا لیکن حسین جس کی ماں فاطمہ اور باپ علی ہیں اگر اس سبب سے میں اکیلہ صرف مخزون رہوں تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم تین یعنی میں فاطمہ اور علی مخزون رہیں یعنی غمزدہ رہیں تین روز بعد ابراہیم پیغمبر کے بیٹے دنیا سے چلے گئے پیغمبر جب بھی حسین کو دیکھتے تو انہیں اپنی آغوش میں لے لیتے اور چہرہ مبارک کو چونتے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی کے بجالانے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہ رہے تھے اور چھوڑی کاٹنے سے رک گئی خدا نے حکم دیا کہ گو سونت کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ زباہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل میں خیال آیا کہ اے کاش اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں زباہ کرتا تاکہ اس مسئیبت پر عظیم سواب کا مستحق قرار پاتا لہٰذا خداوندہ نے ان پر وحی کی اے ابراہیم میری مخلوقات میں سب سے زیادہ کس کو عزیز رکھتے ہو فرمایا خدایہ تیری مخلوقات میں سے کوئی بھی تیرے حبیب محمد سے زیادہ میری نظر میں محبوب تر نہیں ہے خداوندہ متعال نے فرمایا اس کو زیادہ دوست رکھتے ہو یا خود کو کہا بے شک ان کو پروردگار نے فرمایا ان کے فرزند کو زیادہ دوست رکھتے ہو یا اپنے بیٹے کو کہا یقینا ان کے فرزند کو خداوندہ نے فرمایا اگر ان کے بیٹے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں بے رہنی سے قتل ہوں تو زیادہ متاثر ہوں گے یا اس سے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اور حکمِ الٰہی کے تحت سبھاک کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مسلم ہے کہ ان کے بیٹے کے ان کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونے پر میرا دل زیادہ ٹھوٹے گا پھر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جان لو کہ ان کا فرزند اپنے دشمنوں کے ہاتھوں بے رہنی سے قتل ہوگا اور جان لو کہ بعض لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ پیغمبر کی امت میں سے ہیں وہی ان کے فرزند کو شہید کریں گے اور اس قتل کی بنا پر میرے غزب سے دورچار ہوں گے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیکستہ دل سے اس غم و اندوہ پر گھریہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر وحی ہوئی اس غار میں کہ جہاں میرا ایک بندہ ناراض ہے اس کی اصلاح کرو اور اسے رنجیدہ نہ کرو موسیٰ حکمِ الٰہی کی وجہ سے وہاں گئے ایک پریشان حال اور فکر میں غلطان و جوان کو دیکھا جو گریہ و ظہری کر رہا تھا اس طرح سے گفتگو کا آغاز ہوا السلام علیکم اے نوجوان وعلیکم السلام اے مرد تم کون ہو تمہارے چہرے سے بزرگی اور عظمت کے اثار دکھائی دیتے ہیں اے جوان میں موسیٰ پیغمبر خدا ہوں اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تیری اس پریشانی سے باخبر ہو جاؤں اور معلوم کروں کہ کیوں اس خدا سے ناراض ہو میں بلا وجہ اپنے خدا سے ناراض نہیں ہوں لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب خدا کی رحمت نے تمام مخلوقات کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے تو پھر جہنم کو خلق کیوں کیا میرے خیال میں خدا کی بخشش اس کے قہر سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی کیا کہہ رہے ہو نوجوان یہ بے عدبانہ استخانہ گفتگو کیسی ہے بندے کو خالق کے کاموں میں چون چرا نہیں کرنی چاہیے خدا کی جانب سے موسیٰ کو حکم ملا اے موسیٰ تمہیں حکم دیا گیا کہ اس نوجوان سے نرمی اور پیار سے گفتگو کرو نہ یہ کہ عدب کرنے کی تلقین کر کے اس کا دل دکھاؤ یہ بندہ چونکہ خود ہماری رحمت کا مستحق ہے اور یہ جہنم کی تخلیق کا سبب نہیں جانتا اس لیے اس کو وہ دردناک واقعہ کربلا دکھاؤ تاکہ کچھ خدا کی مسلحت اور رازوں سے واقف ہو پھر موسیٰ علیہ السلام جوان کے نزدیک گئے اور اس طرح گفتگو شروع کی اے جوان میری ان دونوں امگلیوں کے درمیان اچھی طرح سے دیکھو تاکہ جو کچھ تمہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ سکو اس جوان نے ایک بے انتہا ہولناک سہرہ دیکھا جہاں کچھ جوان خون میں غلطا خاک پر سو رہے ہیں ایک عظیم حشر سرزمین کربلا پر بھر پا تھا ایک نوجوان کا سر خون میں غلطا دیکھا اور قوم جاہل کو سخ بستا دیکھا جن کے ہاتھوں میں قتل کے لیے تلوارے ہیں ان کے درمیان کربلا کی زمین پر ایک بے یار و مردگار شخص کو کھڑے دیکھا جس کے قتل پر تمام لوگ آمادہ ہیں آفتاب و مہتاب کی مانند بچوں کو پش مردہ ہوتے دیکھا ایک کہتا تھا کہ بابا علتش تو دوسرا پیاس سے کھاتا تھا غش اور اس کے سارے ساتھی خون میں غلطا تھے اور نگاہ نہر فرات پر پڑی تو قمر بنی حاشم کو نہر فرات پر دیکھا تو کبھی ایک تنہا سوار کو لشکر کسیر کے سامنے دیکھا جس نے نیزے کا سہارا لیا ہوا ہے اور عشق اس کی آنکھوں سے جاری ہیں اور غمزدہ آواز میں کہہ رہا ہے حَلْ مِنْ نَاسِنْ جَنْ سُرْنَا اس کے تمام اصحاب اور انصار خون میں آلودہ ہیں بچوں کی ذروانوں سے الاتش کی سادائیں بلند ہو رہی ہیں جوان نے جب یہ منظر دیکھا ایک چیخ بلند کی اور بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو کہا اے موسیٰ اے موسیٰ وہ نورانی مرد کون تھا جو اتنے عظیم لشکر کے سامنے تنہا تھا وہ بزرگوار فرزندِ پیغمبرِ آخوززمہ ہیں جن کی جد کی امت نے پہلے انہیں اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی اور پھر ان کا محاصرہ کر کے پانی ان پہ بند کیا اور پھر ان کی اصحاب اور فداکار ساتھیوں کو بے سبب قتل کر دیا وہ جوان خدا سے اپنی ناراضگی پر پشے مان ہوا اور اس کے سینے سے جہاں گداز آہ و نالہ بلند ہوا کیا جانتے ہو کہ ایسے لوگوں کی جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو اس ظالمانہ انداز سے اور بے دردی سے قتل کریں ان کی سزا کیا ہے خدا کی قسم حتیٰ کہ آتش دوزک بھی ان کے لئے کم ہے ہاں بلکل ٹھیک کہا جوان ایک روز پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کچھ بچے کھیل کھول میں مصروف ہیں پیغمبر نے ان میں سے ایک بچے کو اپنی آگوش ملیا اور اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اسی بچے کے ساتھ ایسا کیوں کیا پیغمبر نے فرمایا میں نے دیکھا کہ یہ بچہ حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے اور حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں اور چہرے پر ملتا جا رہا ہے لہٰذا میں اسے دوست رکھتا ہوں چونکہ یہ میرے حسین کو دوست رکھتا ہے جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ بچہ کربلا میں حسین کے اصحاب اور ساتھیوں میں سے ہوگا ایک روز امام حسین علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا اس راستے میں ایک جگہ چند فقیر دسترخان بچھائے ریٹھے تھے اور سوخی روٹیوں کو پڑے شوق سے کھا رہے تھے ان میں سے ایک نے امام علیہ السلام کو دیکھتے ہی سلام کیا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ تشریف رکھیں ہم فقیروں کے دسترخان کو عزت پکھئے اور ہمارے ساتھ کھانا تناہے فرمائیے تھوڑی روٹی ہمارے پاس ہے امام علیہ السلام نے فوراں ہی ان کی دعوت قبول کر لی اور بسم اللہ کہہ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ہاتھ دسترخان کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا خدا متکبروں کو دوست نہیں رکھتا پھر فرمایا میں نے آپ لوگوں کی دعوت قبول کی اور آپ کا مہمان ہوا بس آپ بھی میری دعوت کو قبول کیجئے اور میرے مہمان بن گئے انہوں نے کہا بڑے شوق سے یا ابن رسول اللہ ہم سب آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے جب سب امام علیہ السلام کے گھر آئے تو امام علیہ السلام نے اہل خانہ سے کہا ان کی پذیرائی اور مہمان نوازی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے چند دنوں بعد امام علیہ السلام کا گزر اسی جگہ سے ہوا جہاں چند بچے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے بچوں نے امام علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنے ساتھ روٹی کھانے کی دعوت دی امام علیہ السلام ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور پھر امام علیہ السلام بچوں کو اپنے گھر لے گئے اور کھانا کھلا کر شکم سیر کیا انہیں پہننے کو کپری دیئے اور انہیں پیار کرتے نوازش کرتے ہوئے ان بچوں سے فرمایا یہ بچے سخاوت میں مجھ سے بہتر ہیں کیونکہ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا مجھے دے دیا اور میں نے اپنے مال میں سے صرف کچھ حصہ انہیں دیا ملے 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 Cyka